حتم ہو جاتا ہے اس کو جوڈیشل کاسٹڈی میں بھیجتے ہیں تو پھر اس کا ایک پورا پروسس ہے جس کے ذریعے سے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے اور جو ہی آدمی جاتا ہے فیزیکل ریمانڈ سے جوڈیشل کاسٹڈی میں تو اس کو حق ہو جاتا ہے کہ اس کو زمانت ملے ہم نے جو ہی درخواست زمانت فائل کی سیشن جاج کی کورٹ میں تو فوری طور پہ اس پہ نوٹس ہو گیا اگلے دن کا جو گدرا ہوا دینے تو یہ ایک بڑی عجیب سی ہوئی تھی ڈیولپمنٹ کل کہ بغیر کسی نوٹس کے چودری فواد حسین کے خلاف ایک پٹیشن بھی آگئی اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تین باتیں میں ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں سیول ریویو کریمنل ریویجن اور سپریم گورٹ کے اندر جو ریویو ہوتا ہے کونسٹیٹوشنل جو آرٹیکل وان اٹی ایٹ کے نیچے ہوتا ہے اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کہنے کہنے کو بھی بلاو نوٹس جاتا ہے نوٹس تعمیل کرانے کے لیے باقاعدہ ہر سیشن جاج کے پاس ہر سیشن ڈیویجن میں جتنے بھی جاجے زون کے پاس ایک سروس برانچ ہے وہ سروس برانچ پیجتی ہے نوٹس وہ دستی چلا جائے یا ڈاک سے جائے وہ جاتا ہے اس کے پاس جو کسٹوڈین ہے جسم کا اس وقت جو باڈی آف ڈی انڈر ٹرائل پریزنر وہ اس کے اوپر پاکستان کا باقی قانون نہیں لگتا صرف اس کے اوپر جیل مینول لگتا ہے اور پریزن رولز لگتے ہیں لیکن وہاں سے ایک دوہ پھر اغوا کیا گیا ایک دوہ لاہور سے اغوا کیا گیا اور پھر جیل سے اس کو اغوا کیا گیا اور کہا یہ گیا کہ اس کو ہم نے کسی عدالت میں یہاں پیش کرنا ہے اور جو اسی کے لیے ایک بین الاقوامی حصول ہے جس کے تیت کہتے ہیں کہ جسٹس رشت اس جسٹس کرشت کہ اس وقت انصاف پچھلا جاتا ہے جب جلدی میں انصاف کیا جائے یا منصف کو جلدی ہو یا نظام انصاف کو جلدی ہو کہ پروسیجر نہیں پورا کیا جائے اور یہ جو خلاف برزی تھی جو سیشن جائج صاحب کی عدالت میں کل ہوا وہ بنیادی حقوق کے زمرے میں آتا ہے اس لیے کہ دو بنیادی حقوق کل وائلیٹ ہوئے ہیں پہلا آرٹیکل دس جو ملزم پکڑا جائے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنی مرضی کا وکیل کرو یا ان میں لکھا ہوا ہے میں اپنی زمان نہیں بول رہا اور دوسرا اس سے پہلے لکھا ہوا ہے to consult and have the lawyer of his own choice or her own choice پہلے وہ consult کرے گا ہمیں تو مل نہیں دیا گا اس وقت تک میں میرے خیال میں اتنا تو میں کسی case میں اس سے پہلے ایک دن میں کسی کچیری کے اندر اتنی میں نے walk کبھی بھی نہیں کی جتنی کل long walk to freedom ہم نے کیا ہے اس لیے کہ انشاءاللہ freedom ہمارا قریب آ رہا ہے پی ڈی آئی والوں آزادی قریب آ رہی ہے انشاءاللہ ہوا کیا پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا ایک وائلیشن یہ ہوئی دوسرا article 10 یہ ہے جب میں law minister تھا تو article 10 اے چھائے مہینے کی بحث کے بعد جالا تھا اس میں لکھا ہوا ہے دو اس سے ہیں اس کے ایک تو پھر ٹرائل ملنا چاہیے ملزم الزام جو مرضی ہو دوسرا اس میں لکھا ہوا ہے کہ due process پورا ہوگا due process کیا ہے notice جاری ہو due process کیا ہے نوٹس دینے والا جائے due process کیا ہے notice کی سرویس ہو یہ due process تھوڑا ہی ہے کہ جو notice ساوی نہیں ہوا یہ بڑی خلاف برزی ہوئی ہے اس کا notice لینا چاہیے میں سپریم پورٹ سے نہیں کہا تھا جو میمبر انسپیکشن ٹیم ہوتے ہیں ایم آئی ٹی ہوتا ہے ہر ہائی کورٹ میں ایک جاج ہوتے ہیں ان کو notice لینا چاہیے کہ یہ آئین جس شہر میں بنا اور آئین حفیظ پیرزادہ کے بعد جس لاو منسٹر کے دور میں آئین میں سب سے بڑی ترامیم ہوئی سارا ریڈو ہوا وہ چیخ راہے وہاں کھڑا ہوگے یہ بنیادی حقوق ہیں اور آئین اس کے اوپر ایک طالع بھی لگا ہوا اور ایک زنجیر لگی جو ہے سرزمینے پہ آئین بنا دیا ہے پاکستان کو ایک یہ تھا پھر کل اس کا دوسرا اپیسوڈ شروع ہوتا ہے دو دفعہ ہمیں بتایا گیا کہ فواد کو لاہور لے جایا جا رہا ہے ایک دفعہ لے جایا گیا ہم نے کنفرم کیا پھر پی ٹی آئی وہاں کی ایکٹیویٹ ہو گئی لائیرز ہم نے ایکٹیویٹ کیے میں خود اس وقت آئی باوز آنہ روڈ موٹر کے یہ جو جس کو کہتے ہیں آپ دو نمبر ایم کیا اس کو اچھا اچھا دوسرا جو میں کہنا چاہ رہا تھا دوسرا میں کہنا چاہ رہا تھا کیا ہوا کہ دو دفعہ لے جایا گیا تشویشناک بات یہ ہے کہ رات کو پھر آدھی رات کو بتا چلا پھر مجھے اطلاع دی گئی کہیں سے کہ جی وہ پھر لے گئے تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ دوسرا اغواہ نہیں یہ تیسرا اغواہ ہو گیا پھر کہ ایک بار پھر لے گئے آپ نے کہا تھا ہم نے ایک صرف ایک فوٹو گرہم ہے وہ بنانا ہے اس کا اور کمپیر کرنا ہے پچھلی ویڈیو سے اگرچہ ہم نے عدالت کو کہا فواد نے کہا کہ ویڈیو میں مانتا ہوں میں نے بھی اپنے کلائنٹ کی بہاف کے یہی بات گئی تھی اور چوتھا اغواہ کس طرح سے ہے کہ اب اس وقت تک نہ عدالت جس نے فیزیکل ریمانڈ دیا اس کو پتا ہے کہ فواد کہاں ہیں نہ وکیل جو فیزیکل ریمانڈ کانٹیسٹ کرنے کے لیے لیگل ٹیم کے ساتھ یہاں کھڑے ان کو پتا ہے کہ وہ فواد کہاں ہیں اور ابھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ کوئی بادشاہ سلامت تشریف لارہے ہیں تو جو یہاں کا سائفر والا بادشاہ ہے شہنشاہ سائفر اس نے یہ حکم دیا ہے کہ آج ٹرافک بند ہوگی آج اسلام آباد بند ہوگا مقصد صرف ایک ہے کہ پھر یہ جو کوئی پانچویں چھٹا اغواہ ہے اس کے دوران وہ کوئی کارروائی ایسی کریں جس سے ان کی جان کو یا ان کی صحت کو یا ان کے جو بنیادی حقوق ہیں بنیادی حقوق تو ہم نے بنیادی حقوق اب بنیادی حقوق نہیں رہے بنیادی حقوق اب بلدیادی حقوق ٹائپ ہوگئے ہیں کہ جس طرح اسلام واضح ہے بلدیادی الیکشن آیا الیکشن کے مشہن ایک دفعہ بھاگ گیا دوسری دفعہ الیکشن آیا الیکشن کے مشہن دوسری دفعہ علی ایوان کدھر ہے علی ایوان ویسے مجھے کل کسی نے پوچھا انہوں نے کہا علی ایوان کدھر ہے تو کس وقت آتا ہے میں نے کہا جائے گا تو آئے گا کدھر ہی ہوتا ہے جو دوسری بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ دوسری دفعہ پھر باگ گئے دوسری دفعہ انہوں نے کہا کل الیکشن ہوگا اگلے دن ہم ووٹر ساری جتنے اسلام آت کے لائنوں میں کھرے رہے الیکشن کمیشن ایک دفعہ پھر الیکشن سے فرار ہونے میں کامیاب ہو کیا کمال ہے جی الیکشن کمیشن کا یہ دوسری دکھر نہیں ہو سکتا اس لیے جو فواد ہے اس کی صحت سلامتی ریاست کی ذمہ داری ہے آرٹیکل نائن میں لکھا ہوا ہے اور اگر اس کو کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم نے نیچے کسی کو نہیں کچھ کہنا نہ نیچے ہم نے دیکھنا ہے جو کچھ بھی اس کے نتائج ہوں گے آئینی ہوں قانونی ہوں پارلیمانی ہوں اس کا ذمہ دار سیدھا 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 شعباز اور اس کی ٹیم ہے اسے نیچے کھو گی دوسری بات دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل فیصلہ کیا ہے عمران خان نے کہتے ہیں نا بڑا فلانا بڑا شعر ہے اگر آپ نے ببر دیکھنا ہے تو انشاءاللہ والعزیز کچھ دنوں میں میں نے تو کال ان کو کھا ہے میں نے کہا اسلام آباد اداس ہو گیا واپس آو یار کیا کر رہے ہیں آپ تو وہ واپس آئیں گے یہاں انشاءاللہ آپ کے درمیان ہوں گے عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ جتنی بھی یہ حکیموں نے جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے ایک متنین تیار کیا ہے تیرہ جماعتوں کا سب کو آؤ الیکشن لڑو ایک عمران خان تمہارا تینتیس سیٹوں پر اگلہ مقابلہ کرے گا اگلہ الیکشن ہوگا پھر وہ مقابلہ کرے گا اس سے اگلہ ہوگا پھر وہ مقابلہ کرے گا اور تمہیں شکاست دے گا اور فوات کا حصلہ نہیں ٹوٹے گا میں جانتا ہوں اس کو بطور وکیل اس کا چاچا وکیل تھا اس کو جانتا ہوں اس کا بائی وکیل ہے اس کو جانتا ہوں اس کے پورے خاندان کو جہاں سے کوئی مسئول محمود نہیں نکلے گا انشاءاللہ اور میں مضمت کرتا ہوں جو آئین کی درجیاں اڑائی جا رہی ہیں قانون کی درجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور جو انسانی حقوق کی درجیاں اڑائی جا رہی ہیں فوات کے کیس میں اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کو مکوں کے ساتھ اس کا سر نیچے کر کے گاڑی میں اس کو فٹ کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس کے موہ پہ کپڑا ڈالا جاتا ہے یہ کاش کوئی آئین ہوتا تو میں کسی آئینی ادارے سے کہتا اگر کوئی آئین ہوتا اس وقت روبے عمل نافذ العمل اور اس کا کوئی اترام ہوتا تو میں کسی آئینی ادارے سے کہتا کہ ان آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے مجھے چار اشنوں کی وقالت کے بعد کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ اچھا تھا جس نے آئین موطل کا